وَإِسْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا پندر ہوا اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے اور یاد کرو جبکہ کہا تھا ابراہیم نے اے میرے رب اس گھر کو اس شہر کو مکہ کو بلدن آمِنَا البلد آمِنَا اس کو بنا دے امن کی جگہ وَجْنُمْنِي وَبَنِيًا نَعْبُدَ الْأَسْنَامُ اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بطوں کی پرستش کریں دنیا میں سب سے اجازہ جو بھی گمراہی رہی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا پری ابراہامک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا بط پرستی تھی قوم نوح کی بھی وہی تھی قوم اہود کی قوم سالح کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بط پرستی تھی انہوں نے بطوں کو توڑا ہے بہت بڑا بط خانہ تھا پھر وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں نہ ممنوع قرار دے دوں تو اس میں فرمایا اے رب میرے اس شہر کو تُو ایک عمل والا شہر بنا دے مجھے اور میری نسل کو جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اس سے بچائے رکھ کہ ہم بطوں کی پرستش کریں رب انہوں نے ادلنا کسیرہ من الناس پروردگار ان بطوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو انسانوں کی عظیم اکثریت کو ممرہ کیا ہے فمن طبعانی فانہو بنی تو جو کوئی میری پیروی کرے میں نے شرک سے اجتناب کیا میں نے تمام ہر نو کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں اسی طرح شرک سے دور رہیں توحید کے راستے پر گامزل رہیں تو وہ تو میرے ہیں ہی مجھ میں سے ہیں ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا لیکن ومن عسانی جو میری نافرمانی کرے غلط راستے پر چلے فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو تو غفور اور رحیم ہے اب یہ بھی سمجھئے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی حضرت ابراہیم عوّاہ الحلیم منیب یہ الفارم پڑھ چکے ہیں بہت ہی یعنی نرب دل بہت شفیق بہت رعوف اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ عَلَا كُلْ نِشَائِنْ قَدِيرُ اگر تُو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں جس طرح چاہے عذاب دے تیرا اختیار مطلق ہے لیکن اگر تُو معاف کر دے تو تُو بہرحال تُو اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے جو اعتراض کر سکے تُجھے ہر شئے کی قدرت و اختیار حاصل ہے تو یہاں بھی وہی انداز ہے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُمْ إِنِّي وَمَنْ عَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِذِي ذَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ اے رب ہمارے میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شابل ہو گئے ابھی تک اس میں ربے چل رہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی میں نے اپنی اولاد اپنی نسل کی ایک شاخ کو من ذریتی اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ اس وَادِي غَيْرِ ذِي ذَرَعٍ جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی نباتات نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کچھ نہیں ہے بلکل ایک بنجر علاقہ ہے کوئی پیداوار نہیں اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ تیرے پاک گھر کے پاس تیرے محترم گھر کے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنائے ہوا گھر ہے البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سہلاب کی وجہ سے ساری اُساری بہ گئی تھی اس کے دیوارے صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھی ان کی تابیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ بِلَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِي رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لاکر اپنی نسل کی ایک شاہ کو آباد کر دیا ہے بنالے یقیم السلام اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں فَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمُ تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے کوئی حدیع پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رزق کا بندو بس پیش ہو جائے فَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمُ تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ورزق ہم من السمرات اور ان کو رزق بہم پہنچا میموں کا لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر کر سکیں ربنا انکا تالم ما نخفی ما ما نولد اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کے ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے ہم ظاہر کرتے ہیں وما یخفا علی اللہ من شئین فی الارض و لا فی السما اور اللہ پر تو کوئی شئے بھی مخفی نہیں رہ سکتی نہ آسمان میں نہ زمین میں الحمدللہ اللذی وَحَبَ لِي عَلَى الْقِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاق کل شکر کل سنا اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاپے کے علل رغم اتنی بڑی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے علل کبر اسماعیل اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی الحمدللہ اللذی وَحَبَ لِي عَلَى الْقِبَرِ اِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاق مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دئیے اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُعَا یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے رَبِّ جَعَلْنِي مَقِيمَ الصَّلَاةِ پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا یعنی مجھے توفیق دے کہ نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں تو امن ذریعی تھی اور میری نسل میں سے بھی میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرماؤ رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي پروردگار بخش دے مجھے وَلِي وَالِدَيَّ اور میرے والدین کو وَلِي مُؤْمِنِينَ اور تم ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ تعالی غافل ہے اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ یہ تو اللہ تعالی مؤخر کر رہا ہے انہیں ان کی نسی ڈھیلی کر رہا ہے نسی دراز کر رہا ہے محلت دے رہا ہے اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمِنْ اس دن کے لیے تشخص وفیحی الابصار جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گے مُحْتِعِينَ مُقْنِعِيرُ اُسِهِمْ وہ دورتے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر مُللے ہوئے ہوں گے ان کے سر لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ ان کی نگاہیں ان کے طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر خوف جب کیفیت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر لے جاتی ہے اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی وَأَفْعَدَتُهُمْ حَوَا اور ان کے دل اُڑے ہوئے ہوں گے یہ میدانِ حشر کا نقشہ ہے اس میدانِ حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے مُحْتِعِينَ دُوڑتے ہوئے ہوں گے مُقْنِعِ رُؤْسِهِمْ اپنے سروں پر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے شاید کہ اوپر سے کوئی کڑک ہو کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہو لَا يَرْتَدُوْ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ان کی نگاہیں ان کے طرف نوٹ کر نہیں آئیں گی وَأَفْعَدَتُهُمْ حَوَا اور ان کے دل ہوا ہوں گے وَأَنزَلِ النَّاسِ اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو يَوْمَ يَعْتِيهِمْ الْعَذَابِ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُ تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی ربیش اختیار کی تھی رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے کچھ تھوڑی سی محلت دے دے اس وقت کو ذرا ٹال دے اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے نُجِب دعوتہ کا ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے لبیق کہیں گے ہم تیری دعوت کو پر لبیق کہیں گے وَنَا تَبِعِ رُسُل مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال کہ تمہارے لئے کوئی زوال نہیں ہے ہماری حکومت حکومت ہماری سطوت ہماری طاقت ہمارا دب دبا ہمارا یہ ساز و سامان ہماری یہ جائے دادیں ہماری یہ شان و شوقت اسے کہاں سے زوال آ جائے گا اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْ تم تو قسمے کھایا کرتے تھے من قبل پہلے مَا لَكُمْ مِنْ زَوال تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں اور تم رہے انہی لوگوں کی انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا انفسہوں وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آخر یہ جو علاقے تھے اس میں قوم عاد آباد تھی کہیں قوم سمود آباد تھی کہیں یہ قوم مدین آباد تھی کہیں یہ اور جو لوگ شہر تھے جن میں کہ حضرت لود کو بھیجا گیا وغیرہ وغیرہ تو تم رہے انہی مسلیوں میں جن لوگوں کی اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا 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 سلوک ہوا ان کا ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا اور ہم نے تمہارے لئے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی ان کے حالات و واقعات پوری طرح کھول کر سنا دیئے تھے اللہ کے دنوں کے حوالے سے ان کو نصیت کیجئے اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی جیسے تم چالیں چل رہے ہو اے قریش تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلی نوح کے قوم نوح کے سرداروں نے اور قوم عاد کے سرداروں نے اور قوم سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی قوم شعب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تمہارا پسپناہ تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے ہیں یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کونسی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنَّ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں قبضہِ قدرت میں ان کی کل چال ہے جو چالیں بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی چال کا عبیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی ہے اس کے اذن کے بغیر وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَذُورَ مِنْهُ الْجِبَالِ اور واقعیتاً یہ کہ ان کا مکر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں اللہ تعالیٰ کی مشیط جو ہے ان کے مکر سے ان کی چال سے ان کی سادش سے ان کی ریشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے اللہ کی جو مشیط ہے اس میں سرِ مو فرق نہیں آسکتا پہاڑ نہیں ٹل سکتے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَا تو ہر گز مت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے بجائے رسول جمع کا صیغہ آ رہا ہے سارا کہ یہ ہی داستان دہرائی گئی ہے ہر برطبہ اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر بدد تمہاری ہوگی اللہ نے تیہ کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے یہ تو اللہ نے تیہ کیا ہوا ہے البتہ درمیان میں پونچ نیچ آئے گی تکلیفیں آئیں گی آزمائشیں ہوں گی اور وہ سارے معاملات اَمْحَسِبْتُمَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْتَكُمْ مَسَلُ الْنَذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اسی طرح کا معاملہ جو ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا کامیاب وہ ہوں گے ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کے نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئیں اور ان کا انجام جو ہے جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ زُنتِقَام یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے انتقام لینے والا ہے جس دن کے زمین بدل کر کرنی جائے گی کچھ اور یہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اس کا میں نے پہلے سے بھی حلکہ اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا کُوٹ کُوٹ کر کُوٹ کُوٹ کر اور کھینچ کر وَعِذَا الْأَرْضُ مُدَّتَ زمین کو کھینچا جائے گا یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا اور پھر اسی کے اندر سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اللہ عالم جو اس کے اندر لاوہ موجود ہے اب بھی موجود ہے وہ ہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی یہ جو کچھ میں قسطہ زمین ہے برسر زمین ہوگا تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و ارزی کے اندر جس دن کے ہم بدل دیں گے اس زمین کو اس زمین کے سوا کچھ اور کچھ اور شکل ہو جائے اس کی ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی وَسْسَمَاوَاتُ اسی طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا وَجُوْمَئَرْ شَمْسُ وَالْقَمْرِ سورہ قیامہ میں آیا ہے چاند اور سورت یقجہ ہو جائیں گے تو یہ جو بھی یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ فیزیسسٹ ہیں دی میکینکس آف ڈی ڈومز ڈے اس پر میرا پیشنس بھی ہے تو اس میں بعض چیزیں ایسی آئی ہیں جو اس سے پہلے جس کی طرح توجہ نہیں ہوئی ہے لیکن بعض انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلیکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے تو یہ جو قیامت ہماری دنیا کی آنی ہے تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن نہیں اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی یہ ہمارا ہے سولر سسٹم ہے جس کا کہ ایک فرق زمین بھی ہے اس کا نظام بدل جائے گا تلپٹ ہو جائے گا اس کا نظام تمدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی اور اس کا جو آئیہ کا نظام ہے فلکی اس کے اندر بھی تمدیلی ہو جائے گی اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے القہار ہے اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے اللہ تعالیٰ بھی آئے گا نزول اجلال فرمائے گا کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے کیا اس کی شکل ہوگی یہ ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں آسف سباہ دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا ہے اللہ کا ہمارا ایمان ہے اس پر لیکن کیسے ہوتا ہی ہم نہیں جانتے اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا نزول فرمائے گا اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے اس وقت البتہ شاید حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے گی تو اللہ آئے گا اور جہنم بھی نکال کر باہر ہڑی کر دی جائے گی اور تم دیکھو کہ مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم ججیروں کے اندر ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو اور دھاکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ لیجی اللہ کل نفس ماں کا ثبت تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے دے ہر زی نفس کو ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ تعالی اللہ کو حساب دے دے میں دیر نہیں لگے گی حَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسُ وَلَيُنْ ذَرُو بِهِ یہ ہے لوگوں کے لئے پہنچا دینا ابلاغ بلاغ تبلیغ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لئے پہنچانے کے ذمہ داری محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے بعد محمد کی امت پر ہے علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا انہیں اب ان کے ذمہ ہے تمام انسانوں کو پہنچانا حَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلَيُنْ ذَرُو بِهِ یہ ہے پہنچا دینا لوگوں کو اور یہ کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں اس قرآن کے ذریعے سے بے ہی اس کے ذریعے سے یہ سورہ عنام کے آیت بھی یاد کر لیجئے یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے اور جس طرح بھی یہ پہنچ جائے اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ وہ تو اللہ ایک ہی الہ ہے واحد اکیلا اور تاکہ جو حوشمند اور عقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیت اخذ کریں صدق اللہ العظیم یہاں یہ سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی تو درہا نوٹ کر لیجئے تھوڑا سا وقت جو ہمارے پاس باقی ہے یہ جو اب تیسری صورت آ رہی ہے اس چھوٹے گروپ کی سب گروپ کی صورت الحجر اس کا سٹائل بلکل مختلف مزاج منفرد لیکن اس مجموعے کے اندر جو ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ بلکل منفرد ہے جیسے سورہ یونس سورہ ہود جوڑے کی شکل میں سورہ یوسف منفرد اگرچہ اس کا ایک جوڑا ہے اور وہ ہے دوسری جگہ پر سورہ تاہا وہ ہم جب پڑھیں گے تو وہاں اور بات واضح ہو جائے گی دوسرا سب گروپ اس میں یہ دو سورٹیں تقریباً ایک مزاج کی ایک ان کے دربیان جو ہے نسبت زوجیت سورہ راد اور سورہ ابراہیم میں تیسری سورہ سورہ حجر ہے اب اس میں جو فرق ہے نوٹ کیجئے سورہ راد کے چھے رکوع ہیں اور تیتالیس آیات ہیں گویا کہ سات آیات فی رکوع کا حساب بنتا ہے سورہ ابراہیم کے سات رکوع ہیں باون آیات ہیں ساڑھے سات آیات فی رکوع سورہ حجر کے چھے رکوع ہیں نننوے آیات ہیں ساڑھے سولہ آیات فی رکوع آپ کو گلیں گے یہ اصل میں قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آپ کو اسلوب کا یہ فرق نوٹ کر لینا چاہیے کہ جو ابتدائی صورتیں نادل ہوئیں اس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں ریدم بہت تیز جیسے کہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں تو ان کا پاٹ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہاو بہت تیز ہوتا ہے دریا کنہار جس نے بھی دیکھا ہے دریا سواد دیکھا ہے کالام میں یا کہیں اور تو ان کی چڑھائی تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ دریا سندھ یہ پورا جو ہے یہ شاعراء ریشم جو ہے اس کے ساتھ دیکھئے تو نیچے معلوم ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی لکیر پانی کی تو آپ کو معلوم دریا سندھ جب دریا خان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ چودہ چودہ میل چوڑا بھی ہوا کرتا تھا بارشوں کے زمانے میں چودہ چودہ میل چوڑائی اسی طریقے سے نیچے باورپور کے اریا میں تو یہ فرق ہے ان آیات کا جو ابتدائی بکی صورتیں ہیں آیتیں چھوٹی چھوٹی ان میں سوتی آہنگ بہت نمائیہ اس میں ایک بوسیقی اور زنا کا پہلو بہت ہی واضح اور اس میں جو ہے مضامین پھیل کر آتے ہیں کھل کھل کر آتے ہیں جو مضامین بہت گہرے ہوتے ہیں اور بہت پختہ ہوتے ہیں احکمت آیا تو بعد میں جو صورتیں آئی ہیں مکی دور میں ہی ان بزاج بدلنا شروع ہوا درمیانی دور میں کچھ اور اور آخری میں آ کر اب آیتیں بڑی بڑی ہیں لمبی لمبی ہیں اور یہ چیز جا کر پھر مدنی دور میں پھر انتہا کو پہنچ جاتی ایک ایک آیت آیت القرصی آیت البر وہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت الدین ایک آیت کتنی بڑی پھر وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ ردم بھی اتنا نمائن نہیں رہتا جتنا کہ آپ سورہ قاف میں دیکھتے ہیں سورہ النجم میں دیکھتے ہیں سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں سورہ ملک میں دیکھتے ہیں یہ جو سورتیں ہیں آخری جو دو گروپس کی ہیں انہی کی طرح کی ایک سورت یہ سورہ حجر ہے اصل میں زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی چار سالوں کی سورت ہے اب یہ کہ مشرف میں یہاں کیوں رکھی گئی ہے اب میں بہت جرت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ و عالم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ ان سورتوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا اور اس میں ایک طرح کی منوٹنی سی پیدا ہو رہی ہے مدامین جو ہیں تقریباً ایک ہی طرح کے دورہ دورہ کر آ رہے ہیں وہی ایک ان کا مطالبہ موجزہ دکھاؤ حصی کو نشانی دکھاؤ اس کا جواب تو رد و قدح جو ہے یہ تمام سورتیں جو ہم نے پڑھ لی ہے پانچ سورتیں ان کے اندر مزاج ایک ہی ہے تو گویا کہ اس منوٹنی کو اللہ تعالی نے چاہا کہ ختم کر کے اور ابتدائی دور کی ایک سورت جس کا مزاج مختلف ہے ان سورتوں سے اس کو یہاں شامل کر دیا گیا البتہ یہ ہے کہ سورہ شورا جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ست ستائیس آیتیں ہیں اس کی کل چودہ رکوع ہیں تقریباً یہی عوصد بنے گا اس کا سولہ سترہ آیتیں ہر رکوع کے اندر سورہ شورا اس سے بہت مشابہ ہے اس سورہ حجر کا مضمون دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر خاص طور پر جو میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ یہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں کوئی حکمت پیش نظر نہیں رکھی گئی اور یہ دور صحابہ میں تھا بھی نہیں اب دیکھئے کہ سورہ حجر کی صرف ایک آیت ہے کہ جو تیرہویں پارے میں شامل ہیں اور اس کے بعد پوری سورت جو ہے یہی سورت ہم دیکھایاں سورہ حجر کے اندر سورہ حجر کی صرف چند آیتیں ہیں کہ جو دیاروے پارے میں تھیں اس کی پانچ آیتیں جو ہیں یہ دیاروے پارے میں اور باقی پوری سورت دیاروے پارے میں تو پاروں کی تقسیم جو ہے یہ اصل میں بات کے زمانے میں کی گئی ہے اس میں ان چیزوں کو مندل نظر نہیں رکھا گیا جبکہ منزلیں پوری پوری سورتیں تین سورتیں پانچ سورتیں ساتھ صورتیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہے پوری پوری صورتیں یہ گروپ جو ہیں ان کے اندر بھی اور منزلوں کے اندر بھی منزلوں کا تذکرہ چونکہ دور صحابہ بھی پائے جاتا ہے لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاروں کے معاملے میں یہ چیز موجود نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام را یہ اس سلسلے کی آخری آیت صورت ہے اب الفلام را پانچ صورتیں الفلام را سے اور ایک صورت الفلام میم را تلکہ آیات کتاب و قرآن مبین یہ اللہ کی آیات اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے ہیں وہ وقت آئے گا ان کا کفر ان کے لئے حسرت بن جائے گا ذرہم یا قلو و یتمتعو اے نبی چھوڑیے ان کو نظر انداز کر دیجئے اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے یہ کھا پی لیں تمتو کر لیں فائدہ اٹھا لیں زمین کے اندر رہ کر جو کھانا پینا ہے جو چڑنا چونہ ہے کر لیں وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں یہ جو يُلْهِهِمُ الْعَمَلِ ہے عَلْهَا يُلْهِ الْحَا عَنْ غافل کر دینا حدیث میں آتا ہے مَا قَلَّ وَكَفَا خَيْرٌ مِمَّا قَسُرَ وَعَلْهَا اگر کوئی شئے کم ہے لیکن کفائد کر جائے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دیں اگر زیادتی ہے فراوانی ہے رزق کی سر و سامان موجود ہے ہر چیز کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں تو اللہ یاد نہیں آئے گا اللہ سے غفلت ہو جائے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو تاکہ غفلت نہ ہو مَا قَلَّ وَكَفَا خَيْرٌ مِمَّا قَسُرَ وَعَلْهَا الْحَاقُمُ التَّقَاسُرُ وہ صورت مبارک کا ذیر میں رکھیے وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ طولِ عَمل کہلاتا ہے یہ انسان لمبے لمبے نقشے بناتا چلا جاتا ہے میں یوں کروں گا پھر ایسے کروں گا پھر اس طرح کروں گا پھر اس سے یہ ہے کہ وہ کارخانہ بنا لوں گا پھر ایک اور کارخانہ بنا لوں گا یا یہ ہے کہ اپنے پروفیشن کے اندر یہ کام کروں گا اس طرح آگے بڑھوں گا اسی میں مگن رہتا ہے زندگی ختم ہو جاتی فَصَوْفَيَعْلَبُون تو انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور انہیں حقیقت جو ہے اُن پر ملکشف ہو جائے گی وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اللَّهَ وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ اور ہم نے کسی بھی بسنی کو حلاق نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آیا مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتِنَ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ اور جب وہ وقت آ جاتا تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ پیچھے کر سکتے تھے وہ وقت معین ہے اللہ کا تو نہ وہ پیچھے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذِي دُزِّلَ عَلَيْهِ ذِكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اور بڑی دھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں اور نہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ ہمارے نزدیک تو تم مجنون ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم پر جن کا عصیب کا سایہ آ گیا ہے یا تمہارا دماغی توازن سا ہی نہیں رہا لہذا با محابرہ ترجمہ ہوگا اے وہ شخص قَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذِي اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے جس کو یہ زوم ہے جس کا گمان ہے نزدل علیہ الزکر کہ اس پر اللہ کی طرف سے الزکر نازل ہوا ہے یاد دیانی نازل ہوئی ہے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ ہمارے نزدیک تو تم دیوانے ہو گئے ہو مَعَذَ اللَّهِ ثُمَّ مَعَذَ اللَّهِ لَوْمَا تَعْتِينَ بِالْمَلَائِقَةِ اِنْكُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو مَعَنُ نَزُلُ الْمَلَائِقَةِ اِلَّا بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ فرشتے تو آتے ہیں تو عذاب لے کر آتے ہیں فیصلہ لے کر آتے ہیں فرشتے آئے تھے حضرتِ لُوت کی قوم کے اوپر اور صدیم اور عمورہ کے بستیوں پر عذاب لانے کے لئے آگئے تھے تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں اپنی شامت برانا چاہتے ہیں ما ننظر الملائقت الا بالحق وہ تو آتے ہیں تو آخری فیصلے کے لئے آتے ہیں وَمَا قَانُوا اِذَا مُنظَرِينَ اور پھر انہیں کوئی اور پھر محلت نہیں دی جاتی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ یقیناً ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ آیت مبارکہ بہت اہمہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ارض ہو چکا ہے کہ قرآن کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جہاں تک تو تعلق ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ تو یہ چیز تو اپنی کیبل ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی تورات بھی اللہ نے نازل کی ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں انجیل نازل کی ہم نے اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا لیکن دوسرا ٹکڑا ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے یہ صرف ایکسکلوسیو ہے معاملہ قرآن کا اس کے سوا کسی اور صحیفہ آسمانی اور کسی کتاب سماوی کو اللہ تعالیٰ نے زمانت نہیں دی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل ہدایت نامہ جو عبدی ہے جو کامل ہے وہ ابھی آنے والا ہے لہذا یہ سابقہ ایڈیشنز جو ہیں نامکمل ایڈیشنز ہیں یہ تو یوں سمجھئے کہ انٹیرم پیریٹ کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھی جو دے دی گئیں ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قاریانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے ندیق قرآن میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں تو جواب دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی نمبر دو کیا تمہارے ندیق قرآن محفوظ ہے یا نہیں اگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وحی کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالی کوئی کام عباس تو نہیں کرتا ضرورت کے بغیر نہیں کرتا کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی وحی جاری رہنی چاہیے اس کا جواز ہو جائے گا یا کہیں کہ کامل تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی محفوظ نہیں رہی تب بھی وحی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھلے رہنے کا جواز پیدا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراف کر لے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے تو پھر اجراء وحی یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلام عمد قاریانی نے کہ وحی تو ایک نعمت تھی کیسے بد ہو سکتی ہے وحی کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اجراء وحی کے لیے ضرورت عقلی جو ہے وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی انجیل میں نہیں ہوئی تھی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی یا کامل ہو کر اور وہ گم ہو گئی ہو اس میں کوئی ترمیم و تنصیق ہو گئی ہو جو کہ پھر وحی کے ذریعے سے اس کی تصریح ہو سکے اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وحی کے جاری رہنے کیلئے موجود نہیں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعَ الْاوَلِينَ اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی جماعتوں میں اگلی قوموں میں یہ شیعہ علیدہ ہو جانے والے کیونکہ قومیں بڑھتی چلی گئیں نسلوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تقسیم ہو گئی ان کے تین بیٹوں سے نسلیں بنتی چلی گئیں تو یہ گویا کہ شائع ہونا علیدہ ہونا پھیل جانا پھیلتے چلی گئیں وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قَانُوا بِهِ اِسْتَحْزِعُونَ اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول جب بھی کبھی آیا مگر وہ استحضائی کرتے رہے تبصر کرتے رہے قَزَالِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اسی طریقے سے ہم اس کو چبو دیتے تھے مجرموں کے دلوں کے اندر مجرموں کے دلوں میں جاتے ہیں وہ چُب جاتی تھی وہ سمجھ لیتے تھے کہ حق ہے لیکن چونکہ ان کے مفادات پر ضد پڑتی تھی تو وہ استحضا کرتے تھے لَا يُمِنُونَ بِهِ وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر وَقَدْ خَلَطْ سُنَّتُ الْاوَلِينَ اور اے نبی پہلوں کی بھی یہ سنت گزر چکی ہے یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے جیسے آج آپ آئے ہیں یا از ذکر آپ پر نازل کیا گیا ہے ایسے ہم رسولوں کو بھیجتے رہے کتابیں ان پر نازل ہوئیں لیکن یہ کہ انہوں ان کے مان کر نہیں دیا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَ مِنَ السَّمَائِ فَذَلُّوا فِيَا عَرُجُونَ اور اگر ہم نے اس پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیا ہوتا اور وہ اس میں چہنے لگتے تب بھی وہ یہ کہتے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَ تَبْصَارُنَا کہ ہماری تو نگاہوں پر کوئی جادو کر دیا گیا سکر کر دیا گیا نظر بندی کر دی گئی تھی بلنہ ہم قوم مسہورون حقیقت میں تو ہم جادو کی زد میں آگئے تھے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّكِ الْحَكِيمِ موسیقی